اسلام علیکم ویلکم ٹو اس نین کاز ایم ویلاغ چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیپنیز گاڑی ڈائے ہٹسو میرا کے بارے میں جس کی بہت اچھی فیول ایوریج ہے گاڑی کا ڈیزائن بھی بہت زیادہ پیارا ہے اور کیونکہ یہ جیپنیز کار ہے تو اس میں ہمیں فیچر بھی بہت زیادہ پروائیٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی جیپنیز گاڑی شیئر کی جائے تو آج کی اس ویڈ میں آپ کے ساتھ ڈائے آٹسو میرا شیئر کی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا اس گاڑی میں میں کون سا انجن پروائیٹ کیے جا رہا ہے اس میں کون کون سے فیچر ہمیں دیے جائیں گے اور آپ اس گاڑی کو کیسے خرید سکتے ہیں اور پاکستان میں اس کی لاؤنچنگ ریٹ کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو تمام طرح انفرمیشن مل جائے ویڈیو پسند آئے تھا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر نیبل کر دیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں تو جی ہاں دوستو اس گاڑی کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اس گاڑی کی فیول ایوری اچھی اس کی بیلڈ این کوائلٹی اچھی اور اس کا ڈیزائن بھی بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے اور کیونکہ ایک جیپنیز کار ہے تو اس میں فیچر بھی ہمیں بہت زیادہ پروائیٹ کیے جاتے ہیں تو اگر فرسٹ آف آل بات کریں اس کے انجن کے بارے میں تو اس میں ہمیں 660C کا انجن پروائیٹ کیے جاتا ہے جو کہ 90 کا ہارس پاور اور 110 کا نیٹرن ٹارک پروڈیوز کر کے دیتا ہے اور اگر ہم اس گاڑی کی فیول ایوریج کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی ایلٹو سے 3 سے 4 کلی میٹر زیادہ فیول ایوریج پروائیٹ کرتی ہے اگر اس گاڑی کے ہم ادر فیچر کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی میں ہمیں الائرم، کلیمٹ کنٹرول، LCD بیک کیم، انکو سسٹم اسی کے ساتھ ساتھ آٹومیٹک ٹرانسمیشن، USB سلوٹ، LCD ڈسپلی، انفرن سینڈمی سسٹم اور چار سپیکر بھی اس میں ہمیں پروائیٹ کی جاتے ہیں اسی طرح اگر اس گاڑی کے ہم ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی کا ڈیزائن الٹو سے بہت زیادہ پیارا ہے لیکن اگر اس کے انٹیریر کو ہم انٹو سے کمپیر کرتے ہیں تو انٹیریر الٹو کا بہت زیادہ پیارا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جیپنیز کار ہے تو اس کی بلٹ ان کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ لوکل کار ایک ٹین کے ڈبے کی طرح ہے اور لاسٹ میں اگر اس گاڑی میں پرائیس کی بات کروں تیرے گاڑی انیس سے بیس لاکھ میں پاکستان میں پرائیس کی جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اسی طرح الٹو بھی آپ کو ان کے ساتھ اٹھارہ سے بیس لاکھ ہرپے میں پڑ جاتی ہے تو فیصلہ اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ اب اٹھارہ سے بیس لاکھ میں ایک جیپنیز گاڑی خریدتے ہیں یا ایک لوکل اسمبل پاکستانی گاڑی خریدتے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیپنیز کار میں فیچر بھی زیادہ پروائیٹ کی جاتے ہیں ان کے پیٹرول ایوریج بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی بلٹن کالٹی بھی لوکل اسمبل کار سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اگر اس گاڑی کے ہم لانچنگ لیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی دسمبر کے اینڈ میں پاکستان میں لانچ کرا دی جائے گی تو اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور تہیے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح گاڑی سلیڈیڈ چچی ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی وزیٹ کریں میں ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ